اعوذ باللہ من الشیطان الرجیز بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیم عائدہ آیت نمبر نبی یا ایوہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجسم من عمل الشیطان رجسم من عمل الشیطان فجتلیوه لعلكم تفلکون انما یلید الشیطان ایوکی عقینکم الاداوت والبرواء فی الخمر والمیسر فی الخمر والمیسر ویسبدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتخون واقی اللہ واقی الرسول واحزرون فان تبليتم فعلموا انما على رسولنا البلاغ المبین ليس على الذین آمنوا وآمنوا الصالحات جناح فيما تعموا اذا متکوا امنوا وآمنوا صالحات ثم متکوا امنوا ثم متکوا احسنوا والله يحب المحسنین یا ایوها الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیئ من السید تنالوه ایدیكم ورماحكم لیعلم اللہ من يخافه بالغیب فمن اعتداء بعد ذلك فلهو عذاب أليم یا ایوها الذین آمنوا لا تبتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلهو منکم متعمدا فجزاؤم مثل ما قتل من النام يحكم به يحكم به ذوا عدل منکم هدیم بالغ القابة او کفارت طعام مساکین طعام مساکین او ادل ذال فسیاما لیذوك وبال عمر افالله اما سلف ومن عاد فينتكم الله منه والله عزیز بانتقام وحل لکم سيد البحر وطعامه وطعا لکم وللسیارا وحرم عليكم سيد البر بعدم تم حرما واتق الله الذي اليه تبشرون وزن رشتہ کل ہم نے آخر میں قسم کی تین قسمیں اور پھر یمین مناقلہ کا حکم اور اس کا کفارہ بڑا تھا آج کی جو آیات ہیں اس میں دو مرکزی مضمون ذکر ہیں ایک یا ایو اللذین آمنوا انم الخمر والمیسر یہاں سے لے کر رکوع تک ہے اور پھر اس کے بعد یا ایو اللذین آمنوا لیبدو انکم اللہ وشیع من السعید یہ رکوع کے بعد اگلا مضمون ہوگا پہلا مضمون ہے شراب اور جوے کے متعلق تو شراب کے متعلق دوسرے بارے کے اندر دوسرے سپارے کی ایک آیت ہم نے تفسیر کے ساتھ پڑی تھی اور پانچوے سپارے میں بھی ہم نے شراب کے متعلق نشہ کے متعلق آیت پڑی تھی کہ یا ایو اللذین آمنوا لاتقرب السلام وانتم سکارا کہ نشہ کی حالت میں تم لوگ نماز سے قریب مرتا ہوں اب اس کے بعد حتمی اور آخری اور پکا حکم اللہ رشانو نے یہاں ان آیات میں ذکر کی ہے چونکہ جس وقت اسلام دین آیا اور قرآن پاک ناظر انہیں شروع ہوا دین اسلام کی ابتداء ہوئی اس وقت اس معاشرے میں شراب پانی کی طرح پی جا رہی تھی اس سے چونکہ طبیعتیں معنوز تھی تو آستہ آستہ جو ایمان والد فروں کو دور کرنا مقصود تھا تو رفتہ رفتہ یہ احکام اترنے شروع ہوئے تو سورہ بکرہ اور پانچوے سبادے کی جو سورہ نساء کی آیات ہیں اس میں کوئی حتمی بات نہیں ہوئی تھی کہ آیا یہ نشہ حرام ہے یا نہیں تو لیکن اس سے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اس میں اس کو اللہ رشانو پسند نہیں دا رہے لیکن حکم کوئی سریح حکم نازل نہیں گوتا تو مسلمان بچنا شروع ہو گیا اس سے یہاں تک کہ یہ آیت اتری یہ گندگی ہے من عمر الشیطان خیطان کی گندے کام میں سے اس سے فشت نہیں بھو اس سے بچو تو اس سے اس کی حرمت ثابت ہوئی تو شراب اور جوئے کی حرمت اس آیت میں ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو احادیث ہیں تفسیر ہے اس میں تو شراب جو کہ جو قطرہ ہے اگر وہ کپڑے پہ گرے گا تو وہ اسی طرح ناپاک ہے جس طرح وہ پشاب و قطرہ ناپاک ہوتا ہے اور یہ نہیں کہ دوسری بات اس میں حد ہے کہ حد اس کے اسی کوڑے ہیں تو اس کی جو حد ہے اس پر امت کا اجماع ہے حضر عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت سے اس کی اقتداء ہوئی تھی تو ظاہر بات ہے اور انہوں نے بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا ہے اس پر امت کا اجماع ہے اور اب جو ہے اس کو یہ اس میں شگوک و شباعت پر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتے ہیں اس بات میں کہ جی شراب کی حد جو ہے وہ نشہ نہیں ہونا ہے شراب کی جو حد ہے یہ اسی کوڑے بارنا یہ نہیں ہونے چاہیے تفیف ہونے چاہیے یہ ہلکا ہونا چاہیے بہرحال جو بھی یہ اور آپ کے سامنے یہ صورت کے حال ہے کہ ہاں ہمارے ہاں جو بڑے عزیدار ہیں ان سے بھی اگر پکڑی جائے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ شراب نہیں یہ شید کی بوتل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملو پاکستان میں ویسے بھی قابون ہے کہ غیر مسلموں کے لیے اس چیز کی ریایت رکھی گئی ہے تو ویسے بھی حدیث میں ہمیں یہ ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کو ان کی دین ان کو چھوڑ دیں جیسے وہ دین پر عمل کرنا ہے غیر مسلم اس کو اس طرح عمل کریں تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید غیر مسلموں کے مذہب میں یہ شراب حرام نہیں ہوگی لہذا وہ پییں گے اس کو تو سن کی جو ہمارے وہاں پر صوبائی پارنی مٹتی ہے اس میں ان نے اس حمدی میں انہوں نے بل پیش کی دے غیر مسلم نے ہندو نے کہ جی ہمارے مذہب میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کیوں ہمارے نام پر پی رہا ہوتے ہیں تو یہ ہمارے مسلمانوں کے لئے لمحے فکری ہے کہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہے ہم بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو ہمارے نام پر زیادہ عاشی آپ لوگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی غور کرنا چاہئے اللہ علیہ شانوں کے اس کے نراضی کا سبب ہے اس یہاں تو اللہ علیہ شانوں صاف کہہ رہے ہیں کہ اور ساتھی علیہ شانوں اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شیطان تمہارے درمیان دشمنی علاوہ بغض یہ چیزیں ڈالنا چاہتا ہے معاشرے کا اس میں فساد ڈالنا چاہتا ہے اور یہ شراب کے زمن میں ذکر کیے اس کو تو آپ اس چیزے بچو یا ایواللزین آمنو اے ایمان والو انم الخمرو والمئسر بے شک شراب والمئسر اور جوہ والانصاب اور انصاب جو سب کی جواب بد بد پرستی یا بد جو ہے کیونکہ مدار باطلہ جتنے بھی ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے والارزلام اور وہ تیر جو جوہے میں استعمال ہوتے ہیں رجسوں من عامل شیطان شیطان کے گندے کاموں میں سے فشتنیبو بچو اس سے لالکم تفلہون تاکہ تم کامیار ہو جائے میں صرف جوہے کو کہتے ہیں جوہے یہ ہو گیا کہ آپ کی رقم آپ کسی ایسی جگہ پر رقم انویس کریں رقم لگائیں کہ آپ کی یا تو ساری رقم بھی چلی جائیں یا یہ آپ کی رقم مزید اور رقم وہ گسیڑ کے آپ کی پانس لے آئے یعنی یا تو اس رقم سے ہی ہاتھ دولو یا یہ رقم مزید کو کھینچ کے لے آئے ایسی چیز جوہے کے حکم میں داخل ہوتی ہے یہ جائز نہیں ہے اور اور ازلام یہ زمانے جاہلیت میں عرب میں یہ لوگ کرتے تھے کہ تیروں کی پر نام لگ دیئے کرتے تھے چونکہ وہاں اس وقت اتیار میں تیر استعمال ہوتے تھے تیروں کا استعمال عام تھا تو وہاں پر تیروں میں تیر میں ایک حصہ دو حصے مختلف حصے لگ دی جاتے تھے کوئی خالی بھی ہوتا پھر اس کو بوری میں ڈال دیا تھا اور پھر ایک بندہ آتا اس کو قرآن نکالتا جس طرح یا نکالتے ہیں پرچی وغیرہ نکالتے ہیں تیر نکالتا جو اسے اس کو لکھا ہوتا وہ اس کا حصہ مقربہ ہوتا تو وہ بھی جوئی کی صورت تھی اس سے نجل شانوں نے روکا انما یرید الشیطان سوائے اس کے نہیں شیطان ارادہ کرتا ہے ایوکیا بینکم الاداوہ یہ کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشوئی کو عداوت کو والبغضاء بغض کو فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے ذریعے ایک تو آپس میں معاشرتی لحاظ سے یہ ہے کہ عداوت بہت حسد ہی چیزیں آئیں گی اور دوسری ہے کہ شراب اور جوئے کے استعمال سے ویسود دکمان ذکر اللہ اور یہ شیطان تمہیں روکتا ہے اللہ کے ذکر سے جب یہ تم شراب اور جوئے اس میں لگو گے اللہ کے ذکر بھی آپ سے چھوٹ جائے گا وانس صلاح اور نماز سے بھی روکتا ہے فَحَلْاَنْتُمْ مُنْتَحُونْ کیا تم لوگ بچتے ہو اس سے علیہ الرشانوں پوچھ رہے ہیں مسلمانوں سے کیا تم اس سے بچتے ہو وَعَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ الرَّسُولُ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو پیامبر کی رسول کی وَحَذَرُوا اور بچتے رہو جس چیز سے اللہ طرح روک رہا ہے اسے بچو فَإِنْتَوَلَّئِتُمْ اور اگر تم پھرتے ہو یعنی اس کی باوجود تم دوبارہ اس طرف جا رہے ہو تو فَإِفَالًا جَانْ لُو اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ سوائے اس کے نہیں عَلَى رَسُولِنَا ہمارے پیغمبر کی اوپر الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اچھی طرح واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے پیغمبر کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کان سے پکڑے اور سیدھا آپ کو مسجد میں لے آئے یا آپ کو ہدایت کے راستے پہ ہاتھ سے پکڑ کے ہدایت کے راستے پہ لے آئے یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے پیغمبر کا کام آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ سیدھا راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے اس کے بعد اختیار آپ لوگوں کو اپنا ہے آپ کی مرضی جہاں پہ جاتے ہیں لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَآمِرُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا تَعِنُوا جب یہ آیات نازل ہوئی صحابہ کے دل میں ایک سوال اٹھا کہ جو لوگ ابتداء اسلام کے ابتداء میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اور وہ شراب پیتا رہے اسی عالت میں ان کی وفات ہوئی یا یہ ہے جو زندہ ہے لیکن ہم لوگوں جو اس حرمت کی آیات سے پہلے شراب پیئے تو اس کا حکم کیا ہوگا ہمارے لئے ہم اس سے توبہ کریں اس سے فار کریں یا کئی اور حکم ہے تو اس میں اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی جو حرمت کی نزول سے پہلے وہ پانی کی طرح مباح چیز تھی اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں تھا اس کو یہاں اس چیز کا جو صحابہ کے دل میں وہ سوال اٹھ رہا ہے اس سوال کا جواب ان آیات میں دیئے گیا ہے کہ اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے کھا پی چکی ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہاں اگر اس کے بار اگر آپ بھی کام کرتے ہو تو پھر گناہ ہو لئیسہ علیلہزین آمنو نئے ان لوگوں پہ جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور وہ نیک آمال انہیں کیے جناہن کوئی گناہ فی ماتا انگو اس میں جو انہیں کھایا پیا ازا مت تکو جب انہیں تکوہ اختیار کیا وعمل ایمان لے آئے وعمل الصالحات اور نیک آمال کیے سمت تکو پھر وہ بچتے رہے تکوہ پھر انہیں اختیار کیا وعمل ایمان لے آئے سمت تکو گواہ سنوں پھر انہیں تکوہ اختیار کیا اور احسان کیا درجہ احسان تک پہنچے تو تکوہ کی مختلف درجات ہیں تو تکوہ اختیار کرتے درجہ احسان تک پہنچے درجہ احسان کیا ہے حدیث میں آتا ہے حدیثی جبریل ہے مشہور حدیث ہے حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوزانوں کے بیٹھے اور سفید کپڑوں میں آئے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی اوپر گرد و غبار کے اثرات بھی نہیں تھے سفر کے اثرات بھی نہیں کیوں بندہ گئے گے بہت دور سے بندہ آیا ہے اور ہم میں سے کچھ بند اس کو پچاندہ بھی ہی تھے کہ بھرے کون ہے انسانی شکل میں آیا ہے اور دوزانوں کے اللہ کے پاک کے عمبر کے سامنے بیٹھے اور کچھ سوالات کیے ان میں سے مل ایمان مل اسلام مل احسان مطسہ کیامت کب آئے گی اور احسان کے بارے میں احسان کیا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا تھا اس کے جواب میں انتا مزاللہ کعن نکترہ ہو فینو یعنی درجہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت یوں کرو گوئے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو یعنی یہ آپ میں یہ احساس پیدا ہو جائے ان تقوی کرتے کرتے ایک مقام تک بندہ یوں ہوئیتا ہے کہ بندے کو اللہ نظر آنے لگتا ہے یوں اپنی آدمی سامنے کہ اس کا احساس پکا ہو جاتا ہے بندے ہر وقت ذہن میں حاضر ہوتا ہے اور اگر یہ نہ پیدا ہو تو کم از کم اتنا پیدا ہو کہ ذہن کے ذہن میں کوئی کام کرتے وقت یہ خیال آجائے فینہو یہ کہ اللہ دیکھ رہے اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے یہ والے درجہ نہ ہو تو کم از کم یہ والے درجہ آجائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے تو یہ ہے درجہ احسان اس کی بارے میں اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں سمت تقویٰ آمنو سمت تقویٰ آخسن پھر انہیں تقویٰ اختیار کیا اور احسان کیا ان درجہ احسان تک پہنچے واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے احسان کرنے والوں سے یا ایواللزین آمنو یہاں سے دوسرا مضمون ہے یہ دوسرا مضمون حالت احرام میں شکار کے متعلق ہے حالت احرام ایک خاص حالت ہے کہ جو حدود حرم ہے اس میں بغیر احرام کے آپ نہیں گزر سکتے جب آپ مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں حدود حرم سے خواہ آپ کا اپنا ذاتی کام ہو تجارت کی نیت سے جا رہے ہیں یا آپ وہاں حج یا عمرے کیلئے جا رہے ہیں تو حدود حرم سے آپ لازمی احرام باندھ کے اندر سے گزریں گے احرام ان دو چادرے ہیں لیکن احرام صرف ان دو چادروں کو نہیں لیتے اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز نیت ہے چادرے باندھ بان لے تو یہ نہیں کہ یہاں گھر میں آپ دو چادرے بان لے تو آپ نے احرام بان لیا احرام اصل نیت ہے چادرے بان لے بلے لیکن نیت اصل ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اس باگین کے حج یا عمرے کی نیت کر لیں احرام کی پابندیوں کی کہ میں احرام یہ ہے کہ وہ صاحب کے جو حالت کیلوی چیزیں حلال ہوتی ہیں بعض مخصوص چیزیں تو حالت احرام میں وہ چیزیں بننے کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک شکار بھی ہے کہ حالت احرام میں بندہ شکار نہیں کر سکتا اب شکار کون سا والا ہے اس کے احکام یہاں پہ کہ ایک تو سفر بری ہے اور ایک بحری ہے یعنی سمندر میں جو مشتی وغیرہ ہیں اس کے شکار جائز ہیں لیکن جو اگر زمین کے اندر ہے عام بری تو اس میں آپ شکار اس کا نہیں کر سکتے چونکہ مدینہ منورہ میں چھے میل باہر نکلے تو آگے زرحلیفہ کے مقام سے وہ یعبیر علی وہاں سے اس کا میکات شروع ہو جاتا ہے جہاں سے احرام ماننا ضروری ہوتا ہے تو اس کے بعد تین سو کلومیٹر تین سو میل تک آگے مکہ دور ہیں تو کافی فاصلہ ہے اب چونکہ گاڑی ہیں آپ کو کچھ مسئلہ نہیں ہے لیکن اس دور میں تین سو میل کا فاصلہ گزارنا کم اس کم دس پندرہ دن بندے کو پیدر لگ جاتے تھے اس عرصے میں بیابان جمعوں سے جنگلاز سے آگے بیچے سے گزرتے تو شکار بیتیاشہ آتا اس میں حیرن ہے جنوری باقی چیزیں بھی ہیں اس میں بیتیاشہ آتا تو اس میں علیہ علیہ السلام نے روک دیئے کہ نہیں جب آپ میکات سے احرام بانگو گے آگے جتنے بھی جاتے جاؤ کہ آپ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے نہ تو خود شکار کر سکتے ہیں اور نہ شکار کی اوپر رہنمائی کر سکتے ہیں کسی کو اور کو کہو کہ میں تو نہیں مار سکتا کسی دوسرے بندے کو آپ کو کہ آپ احرام نہیں مار دوں آپ مار لو فلان جگہ پہ جانت چھپا ہوئے اس کی رہنمائی کرنے بھی وہ جائز نہیں ہے وہ بھی احرام نیسی طرح اب اگر کسی بندے سے شکار ہو جائے وہ نہ سمجھی سے کرنے غلطی سے کرنے جانبوشی کرنے تو اس کا کیا حکم ہے ان آیات میں اس کا حکم بھی ذکر ہے کہ جب ایک جانور آپ کے ہاتھ سے شکار ہو گیا مر گیا وہ وہ مرہ ہو جانور جو اس وقت کے جو لوگ ہیں اس میں اس جہاں پہ شکار ہوا ہے وہ وہاں کے سمجھدار لوگ کہیں کہ ہمارے علاقے میں اس وقت اس کا موجودہ ریٹ کیا چاہ رہا ہے اس چیز کا مثال نیل گائے ہیں ہیرن ہے کوئی بھی چیز ہے تو کبوتر ہے کوئی شیئی آپ نے شکار کر دیئے اس کا کیا ریٹ چاہ رہا ہے تو جو ریٹ ہوگا سمجھدار بندہ جو اس کا واقف ہو وہ کہے گا بھی اس کا یہ ریٹ ہے ظاہر بات ہے ہر بندہ تو ادازہ نہیں گزا سکتا جو بندہ جس فیلڈ کا ہے اسی فیلڈ کا ماہر بندہ وہ کہے گا کہ بھئی اس چیز کا یہ ریٹ ہے وہ جب دو بندے اس کا ریٹ لگانے کیا ہمارے اندازے کے مطابق اس چیز کا یہ ریٹ ہے آگے اب پیسے متعین ہوگے مثال دس ہزار پانچ ہزار بیس ہزار ایک ریٹ آگے سامنے اس کے بعد بندے کو تین قسم کی اختیار مل جاتے ہیں نمبر ایک کہ وہ پیسے لے اور ان پیسوں کا ایک اور جانور خریدیں اور اس جانور کو جا کر خریدیں اور اس جانور کو حدود حرم میں لے جائیں اور حدود حرم میں جا کر اس کو زبا کریں اور زبا کر کے اس کا گوش پاں کے فقراء اور مساکین کو کھلا دیں یہ ایک صورت دوسرا یہ ہے کہ وہ جو پیسے آئے ہوئے ہیں اس کے صدقہ فطر گندم وغیرہ صدقہ فطر وہ لے کر فقراء کو وہ دے رہے یا اس کے پیسے جنہی جیسے آپ نے یہاں پہ اندازہ لگایا تھا کہ کل سو روپے اسی روپے اس کے لنگ بگ جو پیسے بنتے ہیں تو ایک صدقہ فطر ایک بندے کو دیتے جائے یہ دوسرا ہوگی ہے تیسرا اپشن یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کے بدلے میں ایک روزہ ایک صدقہ فطر کے بدلے میں ایک روزہ یہ اگر بننے کے بعد پیسے نہیں ہیں اب حساب لگا لے بندہ کہ اگر چار سو روپے کی چیز ہے تو اس کے بدلے میں تقریباً پانچ روزے آیا تھے اسی روپے کے اگر ایک صدقہ فطر ہے چار سو روپے کی چیز ہے تو وہ پانچ روزے رکھے گا تو اس چیز کے پیسے پورے ہو گئے تو اس کو روزے رکھنے کے بھی اختیار ہے صدقہ فطر جو ہے وہ پیسے وہ بھی غریبوں دے سکتا ہے اور ان پیسوں کے ذریعے جانور خرید کر جانور جا کر غود حرم کے اندر زبا ہو اور وہاں پہ فقراء کو گوشت کھلایا چاہیے بھی تین قسم کے اس کو اختیار مل جاتے ہیں جب اس سے یہ کام سرزاد ہو جو شکاہت ہے جانور کی قیمت کے مطابق روزے رکھیں گے اس جانور کی قیمت کے مطابق روزے رکھیں گے میں شک دس ہزار قیمت دس ہزار کی اگر قیمت ہے پیشے اگر نہیں دے سکتے تو پھر دس ہزار کے بندے میں جتنے روزے بندے ہیں اتنے روزے رکھیں گے یا ایواللزین آمنو اے ایمان والو لیبلونکم اللہ البتہ ضرور بضرور آزمائیں گے تمہیں اللہ بشیئی منہ سیوے شکار میں سے کش کے ساتھ تنالوہو ایدیکن کہ ملتی ہو ملے گا تمہارا شکار کو تمہارے ہاتھ ورما حکم تمہارے نیزے لیالم اللہ تاکہ اللہ جان لے مئی خافو بالغیب کون ڈرتے اللہ سے بن دیکھے فمن اعتدابال ازالک جو بندہ حد سے گزرے اس کے بعد فلہو عذاب العلیم تو اس کی عذاب دھرناب اب اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ازمائش ہے ازمائش کے وقت بندے کو اور جدہ کھل کی چیز آیا تھی سامنے جیسے بنی اسرائیل میں ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے ازمائش کی تھی تو بقیہ دن وہ جال کی ذریعی شکار پکڑتے تھے اور شکار ہاتھ میں آنا مشکل تھا ان کے لئے اور ہفتے والے دن شکار خود بخود مشکل ہیں اچھلو چھل کے باہر آتی تھی کہ مجھے پکڑو ہوئے گئے وہ یہ کہتی تھی مجھے پکڑو پکڑنے والا نہیں تھا وہ سورت پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو باقی دن میں این ہی ہے اور ہفتے کے دن بیتعاشہ آ رہی انہوں نے ہیلے پانے شروع کر دی تو وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی یہ اسی طرح ہماری زندگی میں ہر جگہ ہی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جو حلال ہے وہ کم ملتا ہے بندے کو مشکت سے حاصل ہوتا ہے اور حرام خود بندہ اچھر اچھر کی بندے کو دعوت دے دی جی میں حرام ہوں اگر مجھے لیں تو کاروبار کے اندر بھی ایسا ہے کہ حرام ذرائع جو ہے وہ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے سو میں سے نوے یا اسی جگہ آپ کو حرام کی نظر آئیں گے کھلی ہوئی آپ کو خود دعوت دیں گی کہ وہاں پیسے بھی بڑے آرام سے آپ کما سکتے ہو اور ذرائع بھی زیادہ ہے اور زیادہ بھی کما سکتے ہو اور جبکہ حلال جو ہے وہ کم بھی بندے کو بظاہر نظر آتا ہے مشکل بھی ہوتا ہے اور بندے کو جگہ بھی کم ہوتی ہے اس میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے اس میں یا ایو اللہزین آمنو اے ایمان والو لا تقتل السیدہ وانتم حرم نہ تم شکار کو قتل کرو وانتم حرم اس حال میں کہ تم نے احرام بانداؤ اس میں ذہن میں رکھیں کہ شکار کے اندر وہ جانور خواہ اس کو گوشت کھایا جائے یا اس کا گوشت نہ کھایا جائے تب بھی وہ شکار جو ہے اس جانور کو شکار کرنا جائز نہیں ہے جیسے کہ مثال کے طور پر کبوتر ہے اب اس کا گوشت کھایا آتا ہے کوئی اس کو مارے تب بھی ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی کوئے کو مارے کوئے جو ہے اس کا گوشت نہیں کھایا آتا لیکن ویسی بندہ لذت کی خادت شکار کر لیتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک نہیں ہے دونوں طرح ٹھیک نہیں ہے البتہ وہ جانور جو انسان کو تکلیف دے جیسے کہ بچھوے سام پہر یا کتہ ہے کٹنے والا یا شیر ہے چیتہ ہے کوئی بندے پر حملہ کر دے تو اس کو آپ اگر ماریں تو اس کے مارنے میں کوئی حرج نہیں کوئی مسئلہ نہیں یا ایواللزین آمنو اے ایمان والو لا تقتل السعیدہ نہ تم شکار کو قتل کرو وان تم حرم اس حال میں کہ تم احرام میں ہو ایک اور بازے میں رکھ لیں شکار سے وہ جانور مراد ہوتا ہے جو جانور عام حالات کے اندر انسان کے ساتھ مانوس نہیں ہوتا حیرن ہے یا باقی جانور جنیل گائے جنگلی جانور ہیں یہ انسان سے مانوس نہیں ہوتے اس کو جنگلی شمار دیئے گئے اس کو شکار شمار دیئے گئے بکری بغیرہ بکری ہے مرغی ہے یہ شکار نہیں ہے اگر کوئی بندہ بکری خرید لے اپنے پاس رکھ لے اور بندہ اس کو زبا کر دے مرغی کو زبا کر دے اس کا کوئی مستمی ہے بات چل رہی ہے شکار کی اگر کوئی پالتو جانور اس کے پاس ہے حالات سفر میں بندے نے رکھا ہوا ہے کہ یہ میں خود اس کو زبا کروں گا چلو سفر کے حال میں بوش کھائیں گے اس میں ساتھیوں کو کھلائیں گے دوستوں کو تو کوئی مستمی ہے حالات احرام میں بندہ زبا خود کر سکتا ہے زبا کی ممانت نہیں ہے شکار کو مارنے کی ممانت ہے امن قتله منکم متعمدہ جو بندہ تم میں سے قتل کرے گا اس جانور کو متعمدن جان بوجھ کے فجزاہو پس بدلہ اس کا مثل ما قتلا مثل اس کے جو قتل کیا من النعام جانوروں سے یحکم بھی فیصلہ کریں گے اس کا زبا عدلن دو تجربے تجربے والے شاہ منکم تم مز حدیت ان دو تجربے والے شاہ سے فیصلہ کریں گے کہ اس کا ریٹ کیا ہونا چاہیے تو اس کے بعد آگے تین اختیاروں کو آگئے حدیم بالغ القابع نمبر ایک حدی جو قابع کو پہنچنے والی ہے حدی وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ زبا ہو قابع کے اندر دور حرم میں او کفارہ قابع مساکین یا کفارہ مسکین کے کھانے کا ہی صدقہ فدر دے سکتے او عدل و ظالم یا اس کے درمیان میں سیامن اس کے برابر سیامن روزے لیزو کا تاکہ وہ بندہ چکھ لے وبال عمری اپنے کام کے وبال کو جو اس کے سزا ہے نقصان ہے وہ چکھ لے اف اللہ اللہ نے معاف کر دیا اما صرف جو گزر گیا جو اس سے پہلے اس آیات سے پہلے اگر آپ لوگوں نے حالت احرام میں کوئی ایسے کام کیا تو کوئی مستہ نہیں وہ تو گزر گیا ومن آدھا اور جو بندہ دوبارہ لوٹ کے کام کرے گا حالت احرام میں جانبوش کی کام کرے گا فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنُو بس اللہ اس سے بدلہ لے گا اللہ اس سے انتقام لے گا اِنَّمْ وَاللَّهُ عَزِيزُ اللہ غالب انتقام لے گا اَحِلَّ لَكُمْ حَلَال کر دی گی تمہارے لئے سید البحش سمندر کا شکاہ دریا کا سمندر کا پاری ہے وَطَعَامُوا مُرُسْخِ خَانَا مَتَعَلْ لَكُمْ نَفَي تمہارے لئے وَلِسْسَيَّارَةُ مُسَافروں کے لئے وَحُرِّ مَعَلِيكُمْ اور تمہاری پر حرام ہے سید البرر بری شکار زمین کا مادن تم حرمہ جب تک تم احرام کی حالت میں ہو وَتَّقُ اللَّهِ دَرْتِ رَهُوا اللَّهِ سے وَوَ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَرُوا جس کی طرف تم جمع کیے جاؤں گے یَا آئیوَ الَّذِينَ آمُنْ اے ایمانوارو اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِدِ سوائے اس کے لئے شراب اور جوہ والانصاب والازلام اور تیر فال کے لئے ہوتے تیر رجس سنو یہ رجس گندگی ہے من عامل شیطان شیطان کی کاموں میں سے شیطان کی کام میں سے گند ہے فَجْتَنِكُمْ پَسْ بَچُوْ اس سے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكَ تُمْ کامیاب ہو جو اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطان سوائے اس کے لئے شیطان ارادہ کرتے ہیں اَيُّقِيَا بَيْنَكُمُ الْعَدَعْوَا یہ کہ ڈال دے تمہارے درمیانہ دعوت کو وَالْبَغْضَى بُوز کو فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِدِ شراب اور جوہی کے ذریعے وَيَسُدَّكُمْ اور روگے تمہیں ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وانس صلاح اور نماز سے فَحَلْ أَنْتُمْ مُتْحُونَ کیا تم بشنے والے ہو وَعَقِئِيُ اللَّهُ اور اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی وَحَذَرُوْا اور بچو فَحِمْ تَوَلَّئِتُمْ پس اگر تم پھر فَعَلًا مُتْجَانُوا انَّمَا سُوَائِ اس کے لئے الَا عَسُورِنَا ہمارے پیغمبر کے ذمہ الْبَلَابُ الْمُبِيدِ پہنچانا ہے واضح لَيْسَ عَلَلَّذِينَ آمَنُوا نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لائے وَعَمِرُ السَّالِحَابِ نَيْكَ آمَال کی جناحوں کوئی گناہ فِی مَا تَعِنُوا ماضی میں جو انہیں کھایا جو انہیں کھایا ازامت تک ہو جب انہیں تقوی اختیار کیا وَعَمِرُ اِمَال لائے وَعَمِرُ السَّالِحَابِ نَيْكَ آمَال کی سُمَّت تک ہو پھر وہ بچتے رہے پھر تقوی اختیار کرتے رہے وَعَمِرُ اِمَال لائے سُمَّت تک ہو پھر وہ تقوی اختیار کرتے رہے وَعَصَنُوا اور درجہ احسان تک پہنچ گئے وَعَصَنُوا احسان کی وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُوْسِنِينَ وَاللَّهُ مُحْبَت کرتے احسان کرنے والوں سے یَا ایوِ اللَّذِينَ آمَنُوا اَا ایمَانُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ البتَّا ضرور بضرور اللہ آزمائے گا تمہیں بِشَئِمْ مِنَ السَّيْدِ شِكَار مِسِ کُچھ کے ساتھ تَنَالُهُ عَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھ انکو چھوئیں گے ملیں گے اس کو وَرِمَاقَكُمْ تمہارے نیزے لِيَعْلَمَ اللَّهُ تاکہ اللہ تمہیں اللہ تعالی جان لے ظاہر کر لے مَنْ يَخَافُوا بِالْغَيبْ کون ڈکھتا ہے اس سے بِالْغَيبْ بِن دیکھے فَمَنْ اَعْتَدَا پَجُوْسَ خَدْسِ گُزْرَا بَادْ عَذَانِ اس کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيكُ اس کیلئے عَذَابِ دَرْنَان یَا آئِيُوَ الَّذِينَ آمُنُ اے ایمان وَاجُمْ لَا تَقْتُلُ السَّيْدَا نَا تُمْ شِكَار کرو وَأَنْ تُمْ حَرُمْ اس آل میں کہ تم حدودِ حرم میں ہو یا آپ احرام میں ہو اَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ وَجُوْ بَندَا تم میں سے قتل کرے متعمدًا جانبوجھ کے فَجَزَاؤُ مِسْتُ مَا قَتَلَا پس بدلہ اس کا مثل اس کے جو انہیں قتل کی جانور سے یحکم بھی فیصلہ کرے گا اس کا زواء عادلین دو تجربہ کار شخص مِنْكُمْ تم میں سے حدیت حدی ہوگی ایک حدی وہ جانور بالغ القعبہ قعبے کو پہنچنے والا یعنی حدود حرم میں حدی کو زبا کرنا اَوْ قَفَارَةٌ یا قَفَارَةِ طعام مساکین مسکینوں کے کھانے کا اَوْ عَدْلُ زَالِقِ یا برابر اس کے سیامن روزے لِعْزُوْكَ وَبَالَ عَمْرِ تاکہ وہ چکھ لے اپنے کام کا مبال اَفَاللَّهُ مَا سَلَف اللہ نے معاف کر دیا صاحب کا جو گزر گیا وَمَنْ عَادَ اور جو بندہ لوڑ کے آئے فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنُهُ فَالَلَّهُ اسے انتقام لے گئے اس کا وَاللَّهُ عَزِيزُ زُمْتِقَامُ اللہ غالب انتقام والے ہیں وَحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ حَلَالِ تُمْهَرِ لِيهِ سَيْدُ الْبَحْرِ سمندر کے شکار وَخَانَهُ اس کا وَتَعَامُهُمْ مَتَعَالَكُمْ نَفَعَ تمہارے لیے وَلِسْ سَيَّارَةَ مُسَافَعُونَ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور حرامِ تمہارے لیے سیدُ الْبَرْ برلی شکار سمندر زمین کے شکار مَا دُمْتُمْ حُرُمَا جب تک تم حارتِ احرام لے وَتَّقُمْ لَا دَرُوْا اللَّهُ سَي وَوَ اللَّهُ اَلَيْهِ تَخْشَعُوْ جِسْكِ طرح تم جمع کیے جاؤ یہ شکر بیارت ہے کہ من قطر رہو من کم مطاب میں جان کچھ ہی قطر کرے یا آپ سار کے پر گاڑی جلا رہے ہیں یا آپ نے گاڑی سار ویسے کوئی دانور لگیا مر گیا وہاں پر پھر بھی آئے گا پھر بھی آئے گا پھر بھی آئے گا پھر بھی آئے گا اس میں سر آپ نے کہا کہ وہاں سے بھی آئے گاڑی جا رہے ہیں بہت سارے لوگوں سے ٹرائبرات کا حتمان کرے اس میں جو آلتِ احرام جو ہمارا حرفی مذہب ہے اس میں نے ایک شافیل مسطد لوگ ہے ان کو وہ گنجائش شافیل رحمت اللہ علیہ کی اس باب کی گنجائش دیتے کہ اگر آپ وہاں پر اپنے کام سے جا رہے تجارت ہی نہیں سے جا رہے تو آپ وہ گنجائش ہے کہ آپ بغیر احرام لیچلیں گے اگر بندی نے عمرہ کی نیت کی ہوئی ہے اپنے کام سے نیت کی ہوئی ہے جبکہ امام مہنی خرابت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بھی کام سجاہ ہو گئے وہاں پہ عمرہ کی نیت نہ بھی ہو تب بھی آپ احرام کے بغیر نہیں جا سکتے کیوں کہ یہ ہوتا ہے کہ جلدہ سے بہت سارے لوگ جمعہ پڑھنے چلے جا کے آئے ہیں جبکہ عمرہ نہیں کرتے ہیں وہ ان کی نظر وہ اپنے مسئل کے عمل کر رہے ہوتا ہے بات ضروری عمرہ کرنے کی نہیں ہے بات احرام کی احرام اس کے بغیر جا رہا ہے جب احرام تو عمرہ یاد کیلئی ہے یہ ظاہر بات ہے کہ وہ آگے عمرہ ہی کریں انگلز کو اس کے بغیر حرام کا مطلب ہونے وہ اپنے اس مسئل پر عمل کر رہے ہوتا ہے تو آپ کے لئے سے بھی کر سکتے ہیں جانبار جو ہے مطلب یہ جو موچنس پر کہہ رہے ہیں بندر ہے اس کے عرام جانبار یہ حرام کی حدود میں ان کو مار سکتے ہیں مار سکتے ہیں مار سکتے ہیں مار سکتے ہیں یہ میں دیکھت نہیں ہے کہ وہ مغاری راہ تو اوپر وہاں بندر اس نے بہت سارے لوگ مار سکتے ہیں ہم کی چیزیں بھاگے کرنے میں لوگ مارتے نہیں ہیں اسی وجہ سے اصلا میں وہ بندر جانب میں ایسا موزی اس میں نہیں یہ سام بچھو جس کی فطرت ہی نو سام دے انہوں بہت ختم آگیا اس کے لئے مار سکتے ہیں اس کے لئے مار سکتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے جائ成 موسیقی